اگر بندہ اپنی اولاد کے فوت ہو جانے پر سبر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اس کے عویز جنت میں اس کے لئے ایک گھر الارٹ کر دیتا ہے جس کا نام بیت الحمد ہے اس بارے میں سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی بندے کا لڑکا فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی تو فرشتے جواب دیتے ہیں جی ہاں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم نے اس کی لخت جگر کو اس سے جدا کر دیا تو فرشتے کہتے ہیں جی ہاں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ میرے بندے نے اس موقع پر کیا کہا تو فرشتے جواب دیتے ہیں اس نے آپ کی حمد و صنع بیان کی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کا یہ جواب سن کر فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے بندے کے لئے جنت میں ایک گھر بناو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو ڈڑے اور سبر کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا عجر ضائع نہیں کرتا